تو آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے نمونیا نمونیا ٹھیک ہے نمونیا بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو اور یہ کووٹ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ کووٹ کی بھی ایک قسم نمونیا کی قسم ہوتی ہے اس لیے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہ ان کووٹ کو نہیں ہو گیا تو نمونیا کی ایک قسم ہے وہ بھی لیکن آج ہم جو ریمیڈیا آپ کو بتانے جا رہے ہیں پلیز اس کو نوڈاون کر لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت فائدہ دے گا اگر کووٹ کے دوران بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے فائدہ ملے گا آپ کو اور اس میں یہ ہے کہ ہم آج آپ کو پرانی سے پرانی خانسی کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں آپ اور عام موسمی خانسی جو ہوتی ہے اسے کیور کرنے کے لیے اور ساتھ میں سانسائٹس الرجی جیسے چھیکیں بلغم ریشہ یہ اس موسم میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اسے بھی کیور کرنا اور ساتھ میں جو دونوں پھپڑے جھکڑ جاتے ہیں بلغم سے جس سے نمونیا کہا جاتا پھر اس کے وجہ جب دونوں جھکڑ جاتے ہیں تو وہ ڈبل نمونیا کہلاتے ہیں تو یہ اس کو کیور کرنے کا بھی بتائیں گے اور ساتھ میں اگر کسی کو نمونیا کی شکایت ہو آپ یہ استعمال کریں اس میں کیور بھی ہوگا لیکن ساتھ میں اپنے مالج کا مشورہ بھی جاری رکھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم لے رہے ہیں جو کہ نمونیا کے لیے ہے آپ نے لینا ہے ایسے سوا کا پانی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ آدھی چمچ اجوائن اور اس میں یہ بنفشا کے پتے ہیں یہ انٹی الرجی ہوتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے برابر اور یہ ہے گلو کی لکڑی اس کا ایک انچ کا تکڑا اتنا آپ نے ڈال لیا اور اسے ایک جوش دے کے آپ اتار دیں یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے جن کو ہڈیوں کا بخار رہتا ہے اکثر شام ہوتی ہے کہتے ہیں بخار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نمونیا کے اثرات ہوتے ہیں سینہ جھکڑا ہوتا ہے بلغم رشا رہتا ہے گلہ خراب رہتا ہے بخار بخار سی فیلنگز رہتی ہیں اور عام طور پر نارمل بخار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ملیریہ ٹائپ کے ٹائفیڈ ٹائپ کے بخار ہوتے ہیں یہ اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو ایک جوش دے کے اتار لیں ایک کب صبح ایک کب شام صرف تین دن پی لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں کافی شفا ہوگی آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ بلغم رشا رہتا ہے یا آپ کو فیور رہتا ہے تکلیف بہت زیادہ رہ رہی ہے ساتھ میں اپنے ڈاکٹر کا مشورہ ضرور جائے رہی ہے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریمیڈی بتائی گئی ہے یہ بخار کے لیے بھی اچھا ہے یہ بخار کے لیے بھی اچھا ہے سینے کے جو کڑن کے لیے بھی اچھا ہے نزلہ زکام وغیرہ نہیں یہ بلغم ریشے کو بلغم ریشے کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ سینے کو صاف کرتی ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ ہم اس کو ایک دفعہ ریبیٹ کر دیں اس میں ہم نے ڈالی ہے آدھی چمچ اجوائن اجوائن اور ایک چمچ جو ہے ہم نے بنفشا کے پتے ایک انچ کا تکڑا گلو کی لکڑی ایسے سوا کا پانی میں ڈال لیں اس کو جوش دے دیں ایک جوش دے کے اتار دیں اور ایک کب صبح بنا کر پیئیں ایک کب شام کسی بھی وقت بنا کر آن ناشتی کے بعد ناشتی سے پہلے پہلے آباد میں لے لیں کوئی حرج نہیں ہے آپ جیسے اسے سٹارٹ کریں گے آپ کا سینہ کھلنا شروع ہوگا آپ کا بلغم نکلنا شروع ہوگا اور آستے آستے سینہ صاف ہو جائے گا یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ تین دن کافی ہیں یہ تین دن میں کیور ہو جائے گا اگر جیسے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تین دن میں کمپلیٹ نہیں ہوئے تو تھوڑا تھوڑا ہفتہ بھر آگے بھی چلا سکتے لیکن آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو ہلکا فیل کر رہے ہیں آپ پھر بھی آگے بھی چلا سکتے تو یہ جڑی پوٹیاں ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو خانسی شروع ہو جاتی ہے آپ دھول سے مٹی سے خوشبو سے الرجی بھی ہے بعض لوگوں کو اچھا اس موسم میں ویسے بھی تھوڑا سا وہ جو ایک ہوا میں وہ ہوتا ہے اسلامباد وغیرے کی سائیڈ پر اس موک آ رہی ہے اس موک آتی ہے تو اس کی ویسے بھی گلے میں خارش گلے میں خراش ہوتی ہے اور خانسی شروع ہو جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے خانسی خانستے تو سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی کیور ہے اس میں اس میں ٹوٹلی چار پانچ چیزیں ہیں اس میں آپ لیں گے یہ لیونڈر کے پھول استخدوس یہ مایگرین پین کے لئے بھی بہت اچھا ہے سردرد کے لئے بھی اچھا ہے اسٹرس لیول کو بھی نیچے لاتی ہے یہ لینی ہے ایک چاہ والی چمچ ایسے آپ نے سوا کا پانی لینے اور یہ خاک سیر ہے خاک سیر خاک سیر اسے خوب کلاں بھی کہتے ہیں یہ بھی آدھی چمچ اور یہ ہے بانسا کے پتے ایک چمچ یہ ہے سپستان اس کو لسوڑا بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک چمچ ایسے سوا کا پانی میں ڈال کے اس کو جوش دے دیں ایک جوش دے کے اتار دیں اور ایک کپ صبح ایک کپ شام یہ بھی دو یا تین دن استعمال کر لیں اناف کافی ہے لیکن یہ چودہ پندرہ سال سے لے کے اس سے زیادہ والے ایک کپ پییں گے اگر اس سے کم عمر والے تو وہ دو چمچ صبح دو شام پییں اس کے اثرات کیا ہیں یہ ہمارے جسم پر یہ ہر قسم کی خانسی کو دور کرتے ہیں چاہے وہ نئی خانسی ہو پرانی خانسی ہو اور اس کے ساتھ اگر ریشہ ہارا ہو یا سوکی خانسی ہو دونوں میں یہ کام کرتی ہے تو یہ گلے کو بھی ٹھیک کرتی ہے گلے میں جو خراف جاتی ہیں یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے تو اس لیے یہ خانسی اور بلغم دونوں کے لیے دونوں کے لیے ٹھیک ایک دفعہ ہم پھر دورا دیتے ہیں